بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم قیمت کرنے کا جواب دینے کا اچھی اچھی باتیں کرنے کا کوئی صحیح بات ہے عام نے صحیح کہا کہ اس نے کیا روکنا ہے میویش نے وہ خود اس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے فیاز کے ساتھ کیونکہ وہ سیکھ رہی ہے کیونکہ بعد میں فیاز کے ساتھ اس کی پیلے بیٹھا کرے گی اور یہ اپنے حضبن کے ساتھ بیٹھا کرے گی ضاہیر ہے بھئی خربوزے کو دیکھیں خربوزہ رنگ سکتا ہے جب بڑی فیملی جو ہے ان کے استاد محترم علی ویر صاحب وہ بیٹھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ہمیرہ جو ما شاہ اللہ سے ان کی ٹیچر ہے سب کی ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹروں کی ٹیچر ہے وہ تو پھر ظاہر ہے انہوں نے بھی بیٹھنا ہے دیکھنا ہے تو آپ کو پتا ہے افیاد کا گھر دیکھ کہ ما شاہ اللہ سے سمیرہ کا گھر دیکھ ہمیرہ کا گھر دیکھ یہ پیچھے رہے گی مجھے لگتا آسیا اور آسیا کیا بیٹھیں گے جس طرح یہ اتاولے ہوئے پڑے ہیں اور جی طرح مطلب کہ میں یا میں آپ کو بتاؤں سوپر میں نے ویڈیو دیکھی ویڈیو ان کی پرانی تھی شاہد 15-16 گھنٹے پہلے جس میں فیاد نے سوٹ منگوایا ہرا کے لئے اور یہ لینے گئی ہے چھوٹی سی بچی کو لے کے بائک پہ اور بتا رہی تھی اس نے بھی اس کے حضبان نے بھی کہا کہ ہاں جو جو لینا ایک بار ہی لے لو کیونکہ چھوٹی سی بچی میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا چھوٹی سی بچی کو لے کے بائک پہ آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو فیاد جو ہے فیاد خود نہیں لے کے آیا اس کی بیٹی کو تو لے کے آیا میں ہمش کہا لیکن آسیا کی بیٹی کے لیے میں ہمش سے منگوا آئے اور وہ جاتے کہہ رہی ہے جی جو میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں وہ پوری ڈیٹیل آپ کو ملے گی اب باس ویر کی چینل پہ اس پہ جا کے ویزٹ کریں مطلب میرے چینل کو بھی دیکھیں پھر اباس ویر کی چینل کو دیکھیں اور جب جہاں جا کے شاپنگ کی اور پورا ان کو بتایا یہی بتایا کہ ہم یوٹیوبر ہیں ظاہر جب ان کو کہتے ہیں ویڈیو بنایا تو انہیں پتا تو چل جاتا ہے کہ یوٹیوبر ہیں اس لیے بنا رہے ہیں تو ادھر جا کے بتا کے تو پھر کہا ہے یہ جی فیاد بھائی کی ویڈیو پہ آپ کو ملے گا کہ مطلب کہ جو ایک سوٹ لینا جس طرح اس دن شکرکندی کھائی ہے تو مجھے رہا تھا پورے ٹبر نے ایک ویڈیو بنایا اور نیچے کمنٹ آیا ہویا تھا کہ ایک شکرکندی کو بوائل کر کے کھانے تک کہ انہوں نے ویڈیو بنا چھوڑی ہے تو ویلوگنگ کا مطلب ہوتا ہے پورے دن کی روٹین اگلے شیئر کرتے ہیں کہ پورے دن میں کیا 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 کھایا کیا پیا کدھر گیا کدھر نہیں گیا تو مطلب ان کا تو کیا ہے بھئی ایک درازا خالی کرتے ہیں یہ پوری ویڈیو بنا دیتے ہیں ایک سوٹ دکھاتے پوری ویڈیو بنا دیتے ہیں حدی ہوگی دنیا اتنی پاگلے ایک سوٹ اس طریق کرتے پوری ویڈیو اٹھتے ہیں میں نے پانچ سوٹ اس طریق کی ہے چھہ کیے دو کیے تین کی ہے اگلے بندے ویلنے ہیں بس آپ unwanted اس طریق کررنے کو پورا وقت دیکھتے رہے تو پھر وہ آج سوٹ خریدہ اور پھر وہ فیاز کو دیا اور فیاض کی ویڈیو پر جا کے ویزٹ کیجئے گا کیسے کب رہے جو پھر وہ سوٹ دکھایا نہیں کیسا کیونکہ وہ بعد میں دکھانا تھا تو وہ کہا جی سرپرائز بھابی کو نہیں بتا اور جا کے بچی کو دکھائے اور کہا یہ سو رہی ہے میرا نے دل کرتا یہ چھوڑی دن بھی سوئی میرا دل کرتا یہ کھیلے چودے کیونکہ جب گاڑی پہ جانا ہے میں نے صرف اپنی والدہ صاحبہ کو لے کے جانا اور ان کو دینی ہے دکھے اور بیسے یہ کھیلتے ہیں مجھے نظر آئے تو ہیبا نے لپسٹک بہت تیز لگائی ہوتی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھی ہمیں کیا لگے ماں باپ کو روکنا چاہیے لیکن اتنے کمنٹ آئے ہوئے تھے جس طرح آپ کو پچھتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی مطلب پیس پہ جو کریم لگاتے وہ بھی علاقی ہوتی ہے ان کو جو پوڈر لگایا جاتا وہ بھی علاقی ہوتا ہے ہر چیز بچوں کو میڈزن بھی چھوٹے بچوں والی دی جاتی ہے بتا کے کہ اتنی ایج ہے تو اب لپسٹک جس طرح پہلی بات تو چھوٹے بچوں کو لگاتے نہیں اگر لگائیں بھی تو وہ بی بی میک اپ لگ سے ملتا ہے تو عورتوں والی لپسٹک بچی نے لگائی ہوتی ہے اور وہ بلکل اس طرح پھرتی ہوتی ہے تو پھر آبین یہ کہا جائے گا جی آپ کو کیا لگے تو آپ کے کمنٹوں پر میں نے بات کیا ہے کہ کمنٹ اتنے آئے ہوئے تھے کہ بچی ہے اس کو منع کرے بلکل کو نظر آرہا ہوتا ہے تو جی اور آپ کو کمنٹ آئے تھا لندن میں کیا ہے وہ کہہ دیا آپ کو ایک ہی فیملی ویڈیو جس پہ آپ بات کرتی ہیں تو آپ سے کوئی بھی بات نہیں آپ یہاں پہ آکے بھی دیکھیں تو جو جو ہو رہا ہے تو سیسٹر وہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے ہر بندے کو پتا ہے یہاں پہ پاکستان آئے ہیں نہ وہ مسلمان ہیں نہ ان کو کوئی روک سکتا ہے آپ ادھر بیٹی ہوئی ہیں آپ ان کو اپنا کلچر اپنا دین نہیں سکھا سکے یہ پاکستان ہے یہ مارا مذہب ہے یہاں ایک ریاکشن چینل کی ایک رائٹ دیا ہوا یوٹیوب نے تو اس پہ بیٹھ کے سب پہ بات ہوتی ہے یہ نہیں کہ یہ فیملی ایک فیملی نہیں آپ بھولتے ہیں یہ ما شاء اللہ سے بارہ تیرا چینل ہیں تو جب اتنے چینل ہوں گے تو ان پہ جب ویزٹ ہوگا تو پہ ظاہر ہے باتوں کرنی بنتی ہے تو آپ کی مرضی آپ نہیں روک سکتے وہ زیادہ گناہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنہوں نے دیکھا اور نہیں روکا تو آپ کی مرضی آپ نہ روکے آپ کو یہ کلچر اچھا لگتا ہے تو جی دیکھتے رہے ہیں ہم نے آپ کو کون سکھا ہے کہ آپ روکے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جن کا ہم نے جو ہمارے ساتھ کھڑے بات کر کے رات کو ہم نے ان کی چھترول دکھا لی وہ مرد ہو کے کیسی چھترول کر رہے ہیں کسی کی جورت ہے بھی اس کو روکے ایک بڑی پیرسی سٹوری وہ نے کمنٹ کیا یہ سب ان کے لیے انسلٹ اس نے کیا جو اپنی بیویوں کو لے کر باتھتے ہیں لائف کرتے ہیں تو دیکھیں نا ان کو اچھا لگتا ہوگا ہو سکتا وہ بھی ایسا کرتے ہونا تو ان کو پھر اچھا لگتا ہے تو وہ فوراں کہہ دیتے ہیں ایک فیملی پر تو ہم بات ہی نہیں کرتے آپ شاہد ہماری ویڈیو نہیں دیکھتے آپ دیکھتے ہیں ان کے تھم نیل کی ویڈیو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے گھر جاکے تو ہم لوگ پلے تو کرنے سے رہے کے یہ والی بھی ویڈیو دیکھ پینائے بھی بنائیے اگلی ویڈیو دیکھ لیے گا کس پہ ہوگی تو پھر جب ہم ان کے شکر گزارے ہیں جو ہمیں ان کی لائیویں نکال کے بھیجتے ہیں یا دکھاتے ہیں کہ یہ بھی دیکھ لیں ان پہ بھی کیسے چھترول ان کی اوری اور لوگ ان کی کس طرح ٹک ٹوک بناتے ہیں تو پھر ہم تو صرف بات کرتے ہیں ہم نے تو کبھی فضول کبھی بات ہی نہیں کی تو یہ ہے کہ اتنا رائب تو ہمارا ہے نا جس طرح ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے ریاکشن چینل جس پہ ہم بات کرتے ہیں تو جی ادھر بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جب غلط سلط باتیں غلط سلط ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں تو صحیح کہا گیا ہے جی ٹک ٹوک کے لئے نئے نئے ڈریس بنائے جائے رہے ہیں نئے نئے میں اپنے حضبن کو بھی تیاری بتائی جا رہی تھی کہ آپ کے پاس ایک پینٹ ہے اتنے ٹروزر اتنی شرٹیں ہیں تو کوئی ضروری تو نہیں سارے ادھر بیٹھتے پینٹے شرٹیں پینٹ کے بیٹھتے بلکہ زیادہ گاؤں سے ہی لوگ ہیں وہ لڑکا جو ہے مسٹر پتلو وہ بھی بتا رہا تھا میں ایک گاؤں سے ہوں پاکستان کے اب میں دوبائی میں رہتا ہوں تو میں نے تو اس کو شلوار کے میدے پینے دیکھا ہے تو ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ پینٹ شرٹ ہی پینٹ کے بیٹھتا ہے آفیس میں بھی زیادہ لوگ جمعے والے دن شلوار کے میدے ہی پینٹ کے آتے ہیں تو کلچر بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی کلچر کو لے کے چلے لیکن انہوں نے سمجھا ہے کہ شاید ٹک ٹک پینٹ شرٹ پینٹ شرٹ نہ پہنو تو تو اس نے لائیڈ نہیں آنے دینا نہیں ہے علی ویر بھی پینٹ کے بیٹھتا ہے ہمیں اسی کوئی بات نہیں ہے تو اسی نیکل شرٹ پینٹ شرٹ شلوار کے میں جو بھی پینٹ ہوگی اگر آپ نے لائیڈ بانے تو کوئی ماہیڈہ لال نہیں روک سکتا تو میں دیکھ رہی تھی مجھے کسی نے میری سیسٹر نے بھیجی ویتی جہاں علی ویر اور اس کے مقابل بیٹھے ویتی اسمان تو انہوں نے مجھے ان کی ایک بھیجا نکال کے جس بتمیزی سے وہ بات کر رہا تھا اس کے ساتھ کہ میں دیکھیں تانو جیڑی پنشمنٹ دیما گناتے تو یاد رکھے گا شہزادے تو یاد رکھے گا یہ اسمان اس طرح بول بول کے ہونچی ہونچی ساتھ میں بیٹھی ہوتی یہ بھی میرا بھی تو کوئی رشتہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ چچا ہے بھتی جائے کیا تو جی دیکھیں جب بیٹھ کے استادی شگردی کی جائے سکھایا جائے لگایا جائے تو پھر کیا ریسپیکٹ کچھ بھی نہیں اور وہ وہ بھی وہی پنشمنٹ دیتا ہے جو علیویر ان کو دیتا ہے تو ایسی باتیں کرنے سے اگر آپ کو کسی کو بھی برا لگتا تھا جی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب برائی کو جنم دی تو وہی بات آ جاتی ہے جی بندہ کیا کہہ سکتے ہیں جب انسان ایک جگہ پہ پہ بیٹھتا ہے جب چھوٹے بڑے کوئی رشتہ نہ رہا جائے کہ ایک ہی کام پہ جب بیٹھنا ہے تو پھر کوئی رسپیکٹ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے تو جی ان کے والدہ انہیں بھی کھلی چھوٹی دی ہوئی ہے تو آپ نے صحیح کمنٹ کیا ہے کہ مہوشنی بیچاری نے کیا روکنا جو خود شگیردیوں میں بیٹھی ہے ایفیاز کی اور اس طرح بھاگ بھاکے ایفیاز کے کام کر رہی ہے جا رہی ہے تو پھر اسمان کو کیا روکنا ان کی بھی یہی روزی روٹی ہے پھر جب بندے کے دل میں حوث بڑھ جائے وہ پوری نہیں کوئی کر سکتا نہ زمینے نہ جائدادیں نہ کچھ بھی نہیں روک سکتا جتنا بھی وہ پھر بندے کو ہوتا ہے کہ میرے پاس لاکھ ہے تو پانچ لاکھ ہو جائیں دس لاکھ پندرہ بیس پہ گاڑی ایک ہے تو پھر اور مہنگی گاڑی آجا جو ملتے ہیں نیکس ویڈے میں اپنے بہت سرا خیار کے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو بھی دیکھئے گا